ہلو ایوریون ویلکم بیک تاور یوٹیوب چینل جیکسٹرڈ انفو ایہوپ یوارال ڈوئنگ ویل ایک بہت بڑی اپ ڈیٹ نکل کر آ چکی ہیں جینڈ کے یوت کے لیے کوئی بھی جیکی ایسز بھی جاب تب تک نہیں آئے گا یہاں پر دیا گیا ہے کب تک ٹینتھ ٹویلتھ گریجویشن پاس جو بھی پوشٹوز ہوگے ایک آپشنل نوٹفیکیشن آوٹ ہو چکی ہیں سب کچھ ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے ویڈو آپ کے لیے بہت ہی امپارٹنٹ ہے ویڈو کو اینڈ تک دیکھنا آپشنل نوٹفیکیشن آ چکی ہیں چینل پر اگر آپ پہلی بار آ چکے ہو چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ساتھ میں بیل آئیکن کو آل نوٹفیکیشن پر رکھنا تاکہ آپ کو اسی طرح کے لیٹسٹ اپ ڈیٹ سب سے پہلے ملے تو دوستو شروع کرتے آج کے اس ویڈو کو سب سے پہلے نیچے کومنٹ بکس میں منشن کرنا آپ کی کیا کالپیکیشن ہے اور آپ کی اس ڈشک سے بلانگ کرتے ہو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو آپشنل نوٹفیکیشن ہے گورنمنٹ آف جومیٹ کشمیر فائنانز ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے آپشنل نوٹفیکیشن آ چکی ہیں سبجیکٹ ریفرل آف ویکنسیز کیا سرکولر ہے آپ سب کو معلوم ہوگا جو حال میں ہی ٹونٹی تھاوزنڈ ویکنسیز کی ریفرل آ چکی تھی ایک نوٹفیکیشن آ چکی تھی جس میں بہت ساری نان گیسٹڈ ویکنسیز تھی تو ان کے ریلیٹڈ ایک نوٹفیکیشن یہاں پر جاری کی گئی ہے فائنانز ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے یہ نوٹفیکیشن آج سے پہلے دو منت پہلے بھی جاری کی گئی تھی تو آج پھر سے یہ جاری کی گئی ہے پوشٹس کے ریلیٹڈ جتنے بھی نان گیسٹڈ پوشٹس ہیں یہاں پر ساپ ساپ کہا گیا ہے کہ ہر کسی ڈیپارٹمنٹ کو چاہے وہ پہلے کنکرنس لے فائنانز ڈیپارٹمنٹ سے پوشٹس کے ریلیٹڈ اگر ان کو کوئی بھی نان گیسٹڈ پوشٹس ریفر کرنا ہے اس سے پہلے ان کو کنکرنس لینی ہے فائنانز ڈیپارٹمنٹ کو یہاں پر انہوں نے یہ منشن کیا ہے اگر ان کو دیریکٹر رکروٹمنٹ کوٹا کے لیے ویکنسیز ریفر کرنی ہے نان گیسٹڈ ویکنسیز جس میں 10th و 12th graduation pass ویکنسیز آتی ہیں تو ان کو فائنانز ڈیپارٹمنٹ کی کنکرنس لینی ہے اگر فائنانز ڈیپارٹمنٹ کو لگے کہ وہ پوشٹس ویکنٹ ہے کہ اس ڈیپارٹمنٹ میں یہ پوشٹس ویکنٹ ہے یہ پوشٹس مست ہے تب ہی اس ڈیپارٹمنٹ کو کنکرنس ملے گی ان پوشٹس کے ریلیٹڈ لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے کیوں پہلے کنکرنس لینا ہے کسی بھی ڈیپارٹمنٹ کو فائنانز ڈیپارٹمنٹ سے کیونکہ آپ نے دیکھا بہت سالوں سے بہت ساری ویکنسیز آئی جن کا ایکزام بھی ہوا لیکن ابھی تک میرڈ لسٹ نہیں آیا ابھی تک سیلیکشن لسٹ نہیں آیا یا کچھ ایسے پوشٹس ہیں جن کا ایکزام پینڈنگ ہے انہوں نے منشن کیا ہے کہ جو بھی یہاں پر رکروٹمنٹ آ چکی تھی بہت سارے ڈیپارٹمنٹ کے پاس جب وہ پوشٹس جاتے تھے ہمارے پاس اس ڈیپارٹمنٹ میں ایسے پوشٹس نہیں ہیں اس لئے یہاں پر انہوں نے رول نکالا ہے جتنے بھی نانگیزٹڈ ویکنسیز ہیں ان کو پہلے کنکرنس لینی ہے فائنانز ڈیپارٹمنٹ سے اگر فائنانز ڈیپارٹمنٹ کو لگا کہ ویکنڈ پوشٹس ہیں ان کی ضرورت ہے تو وہ کنکرنس دیں گے اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی اوبزورو کیا ہے کہ بہت سارے ڈیپارٹمنٹ نے آلرڈی کنکرنس لی ہے جو کہ آپ کی ویکنسیز ریفر ہوئی تھی ٹوانٹی تھاؤزن لیکن اس میں کچھ ڈیپارٹمنٹ نے رکروٹمنٹ رولز فالو نہیں کیے ہیں انہوں نے اپنے رکروٹمنٹ رولز نہیں بتایا ہیں اور انہوں نے ساتھ میں فائنانز ڈیپارٹمنٹ سے کنکرنس نہیں لی ہے آخر یہ رکروٹمنٹ رولز کیا ہے سب کچھ ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے کیسے ان کو کنکرنس لینی ہے وہ بھی ہم دیکھیں گے ایتھنٹک نوٹفیکیشنز ملتی ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کالکیہ نوٹفیکیشن ہے جو کی فائنانز ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے آ چکی ہیں سب سے پہلے چیک لیسٹ کے لیے جو بھی پوشٹز ریفرل ہوگے ان کے لیے کیا کرنا ہے یہاں پر پہلے نیم آب دہ ڈیپارٹمنٹ آرگنائزیشن دیکھنا ہے اور اس کے بعد پوشٹ اس کے بعد اس کی پی لیول کیا ہوگی اس کے بعد یہ جو پوشٹز ریفر کیے گئے ہیں یہ ویکنڈ ہے دو سال سے زیادہ یا نہیں اگر ہوگے تو یس اگر نہیں تو نو اس کے بعد موڈ آف ریکروٹمنٹ آف دہ پوشٹ یہاں پر آپ چک کر سکتے ہو اسی طرح نمبر آف پوشٹز اس پر شڈول ون آف ریکروٹمنٹ رولز کتنے پوشٹز آپ نے ریفر کیے ہیں وہ بھی آپ کو منشن کرنے ہیں اس کے بعد نیکسٹ جو بھی پوشٹز ریفر ہوگے وہ دیکھنا ہے کیا وہ فری ہے کیا ان میں سے کوئی ڈیفیکٹ مت ہے کیا اس میں سے ریکروٹمنٹ رولز صحیح ہے یا غلط ہے وہ آپ کو یہاں پر دیکھنا ہے اسی طرح اس کے بعد جو بھی پوشٹز ایولیبل ہوگے ریفرل کے لیے انڈر ڈیریکٹ کوٹا تو اس میں دیکھنا ہے کی کیٹیگری میں کتنے ہیں ربی کیٹیگری اوپن میرڈ کیٹیگری ایس سی ایسٹی ایڈسٹرا ان کیٹیگریز میں کتنے پوشٹز ہیں ساتھ میں باق جو بھی ریلیمنٹ انفارمیشن ہوگی وہ پہلے آپ کو چاکلیسٹ بنانا ہے اس کے بعد دپارٹمنٹ کو فائنانس دپارٹمنٹ کو سند کرنا ہے اگر ان کو کنکرنس ملی فائنانس دپارٹمنٹ کو لگا تب ہی آپ کے پوشٹز ریفر ہوگے تب تک آپ کے پوشٹز کوئی بھی نان گیسٹ پوشٹز نہیں آئے گے جب تک فائنانس دپارٹمنٹ کا کنکرنس نہیں ملے گا ان پوشٹز کے ریلیٹڈ ان ویکنسیز کے ریلیٹڈ بہت ساری ویکنسیز آلرڈی ریفر کی گئی تھی لیکن انہوں نے مینشن کیا ہے کچھ دپارٹمنٹ نے کنکرنس نہیں لیا جس کی وجہ سے ابھی تک کوئی بھی ویکنسی نہیں آئے گی جب تک کنکرنس نہیں لیا جائے گا تب تک کوئی بھی ویکنسی نہیں آئے گی ساپ ساپ انہوں نے یہاں پر مینشن کیا ہے اب یہ دپارٹمنٹ پہ دپینٹ کرتا ہے کب تک وہ کنکرنس لیں گے تب ہی آپ کے پوشٹز آئے گے یہ تھی بہت ہی بیڈ نیوز بہت سارے کنڈریٹس کے لیے جو بھی ویڈ کر رہے تھے ٹینتھ و ٹویلتھ گریجویشن پاس پوشٹز کے لیے ویڈیو کے ریلیٹیڈ کوئی بھی ڈاؤٹ رہتا تو نیچے کومنٹ بکس میں مینشن ضرور کرنا ملتے آپ نے اسے نیکسٹ ٹوڑوں میں تب تک کے لیے گوڈ لگ